خبر کانپور میں ایک قتل کی ایسی گتھی کی جس کے سلجنے پر پولیس اور پرشاسن کے بھی ہوش اُڑ گئے خبر کانپور سے ہے جہاں ایک مہلا کے اپہرن کا چار مہینے پہلے معاملہ سامنے آیا جانچ ہوئی تو شک کے گھیرے میں آئے آروپی کو آخر کار پولیس نے دبوچ لیا لیکن جب اس نے ہتیا کے بعد شف کو دفنانے والی جگہ کی بات قبولی تو پورا پرشاسنی کملہ سکتے میں آ گیا چار مہینے پہلے قتل اب ملا کنکال یہ ماواس میں دفنانیا پولیس کو بھومایا کانپور میں درشیم پارٹ 3 گمشدگی کی ایک ایسی گتھی جو کانپور پولیس کے گلے کی پھانس بنی تھی وہ جب سلجی تو پولیس پرشاسن کے بھی ہوش ہوڑ گئے کسی کو یقین نہیں ہوا کہ چار مہینے پہلے غائب ہوئی ایک مہلہ کا قتل کر کے اس کے شف کو ایسی جگہ دفنانیا جائے گا جہاں پولیس پرشاسن کے سب سے بڑے دکاریوں کاملہ رہتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پولیس کو ایک لاپتہ مہلہ کا دفنانیا گیا شف پانچ فیٹ گہرے گھڑے سے برامت ہوا آروپی کی نشان دہی پر جب پولیس کے ٹیو موقع پر پہنچی تو انہیں بھی یقین نہیں ہوا کہ اتنے ہائی سیکیورٹی پریسر کے اندر شف کو کیسے دفنانیا جا سکتا ہے لیکن جب مہلہ کا کنکال گھڑے سے ملا تو پورے کیس سے پردہ اٹھ گئے ماملہ چار مہینے پرانا ہے جب ایکتہ گپتہ نام کی مہلہ چوبیز یون کو غائب ہوئی تھی وہ روز کی طرح گرین پارک میں جم گئی لیکن پھر واپس نہیں لوٹی دھر والوں نے گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی تو جانچ کے دوران شک کے گھیرے میں جم ٹرینر ویمل سونی آیا جو خود بھی گھٹنا والے دن سے گائب تھا پولیس نے ویمل سونی کی تلاش میں پنے پنجاب اور آگرہ میں چھاپے ماری بھی کی لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پائی لیکن ایک دن پہلے اس کی لوکیشن کانپور کے مال روڈ میں ملی تو پولیس نے اسے دبوچ لیا جس کے بعد پوچھتاچ میں اس نے بتایا کہ ایکتا گھتا سے اس کی نزدیکیاں تھی لیکن اس کی شادی تیہ ہونے سے ایکتا ناراض ہو گئی چوبیس جن کو کار میں ہوئی بحث کے دوران اس نے ایکتا کے گلے میں مکہ مارا جس سے ایکتا کی موقع پر ہی موت ہو گئے اس کے بعد ڈی ایم آباس میں اس نے شف کو دفنایا اور پھر دونوں کے موبائل فون آف کر کے وہ بھاگ گیا اس دوران وہ پہلے مہوبا میں رہا پھر پنجاب چلا گیا آروپی نے پوچھتاچ میں بتایا کہ گھٹنا سے پہلے اس نے کئی بار درشیم فلم بھی دیکھی تھی وہیں پولس کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے پہلے شوف کو گنگا میں پھیکنے کا دعویٰ بھی کیا اسی باؤنڈری کے اندر پانچ فٹ کا گہرا گڑھا اور اس گڑھے میں اس مہلا کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جو چوبیس جون کو جیم کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور لاپتا ہو جاتی ہے پولس سے باتچیت میں پولس نے بتایا جیم ٹرینر کا تلک سمارو تھا یعنی اس سے کہیں نہ کہیں پریم سممندوں کی باق بھی سامنے آ رہی ہے تلک جیم ٹرینر کا ہو جانے کے بعد میں وہ مہلا ان سے ناراض بھائی دونوں کا چوبیس جون کو بیواد ہوا اس کے بعد میں جیم ٹرینر اس مہلا کو کار میں بیٹھال کے لے جاتا ہے اور اسی کار میں اس کی ہتیا کر دیتا ہے اور لاکہ دیم آواز کے اندر پانچ فٹ گہرے گڑھے میں دفنا دیتا ہے وہیں پتنی کی تلاش میں جھٹے راہل گپتہ نے شب کی شناخت کر چار مہینے سے جاری گھٹنا کرم کی جانکاری کب گھائے بھی تھے چوبیس جون کو کہا کے لیے نکلی تھی گھر سے گرین پارک گئی تھی گرین پارک میں جیم ہے گورنمنٹ کا وہیں پہ جیم کرتی تھی دو دھائی سال سے جا رہی تھی کنٹینیو اور اچھا وہاں پہ ان کا ورکاوٹ ہوتا تھا جیم ان کا نیم تھا کہ وہ دیلی جاتی تھی تھوڑا بیس دن سے اسوست تھی تو وہ نہیں جا رہی تھی ان کا ٹریٹمنٹ چلا پھر ایک دن انہوں نے بولا کہ بہت دن سے گئے نہیں چلو ہو جاتے تھوڑا تا وام آپ کرائیں میں نے کہا ٹھیک آپ چلے جاؤ اور جب وہ گئیں اس کے بعد ان کا کچھ آتا پتا نہیں ہوا آج جو بھی ستیتی ہے پرساسن دوارہ مجھے پتا چلا وہ اپرادی جب پکڑا گیا وہیں مرتق ایکتہ گپتہ کے بھائی نے آروپیس اس کی بہن کے سمبند ہونے کی بات سے انکار کیا جم کرنے کب سے جاتی تھی تین سال ہو گئے تھی تین سال سالہ گتار تو اس سے پہلے کبھی معلوم چلا کہ آپس میں کوئی بیواز ہوا نہیں کبھی نہیں ملت میرے جیئے جیم کرنے آتے تھے مہا پر پہلے ابھی وہ کچھ دن سے ہی نہیں جا رہے تھے جیئے جیم پہ جاتے تھے کبھی ایسا کچھ فیلی نہیں ہوا پتے پتنی دون لوگ جاتے تھے لیکن کبھی اچانک سے اس نے مارا تو کچھ ایسا پتا چلا ہو کچھ کی بیچ میں کچھ اس نے بتایا ہو کبھی ایکتہ نہیں کہ وہ پریشان کرنا ملت میری پر ایک کلوز تھی اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ جرور بتاتے لیکن ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں کبھی آروپی نے شف کو ایسی جگہ دفنایا تھا جہاں کسی کے شک کرنے کا سوال تک نہیں تھا بتایا گیا کہ وہ ڈی ایم آواز میں رہ رہے ادھیکاریوں کو بھی ٹریننگ دیتا تھا اور اس کا گیارہ بارہ سال سے وہاں آنا جانا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر وہ کار میں شف رکھ کر لے گیا اور پھر پہلے سے تیہ جگہ پر اسے دفنا دی جب اس کی سادی تین ہوئی تو اس کو لے کر ان میں تھوڑا سا مل مٹا ہوا اور اس نے اپنی جب گاڑی میں بیٹھے بارشت کرتے رہے اس کی دوران ان میں ہٹا کھوئی اور اس نے گسے میں جیسا اس کا کانا ہے کہ میں نے گسے میں اس کو پنچ امارا جیسے اس کی ڈیتھ ہوگی پھر لہ کر کے باڈی کو یہاں پہ دفند کر دیا اب وہ اس نے بتا کہ وہاں پہ گڑھا آل لیڈی تھا اور اس نے یہاں پہ جو پوائنٹ ہے یہ کامن ایکسس کا پوائنٹ ہے اسپیسپک کسی کا نہیں ہے کوئی بھی آتا جاتا ہے یہاں پہ جیم کا بھی ہے بیڈمنٹن کا بھی ہے باک کی چیز ہے یہ کوئی پوائنٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ اس نے آ کر یہ کیا اپہران کی یہ گتھی بھلے ہی سلج گئی لیکن جس طرح سے ہائی پروفائل ادھکاریوں کے آوازی یہ پریسر کے اندر ٹھیک ان کی ناک کے نیچے شب کو دفنایا گیا اس نے ڈی ایم آواز کے سرکشہ پر بھی سوال کھڑے کر دیئے کمپاؤنڈ کے اندر بقاعدہ چار فٹ کا گدھا کھوٹا ہے اور اس کے اندر ایک ڈیڈ بوڈی کو گاڑتا ہے اور پھر آرام سے چلا جاتا ہے چار مہینے بعد پولیس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایکتہ کی ڈیڈ بوڈی ڈی ایم کے کمپاؤنڈ کے اندر گڑی ہوئی ہے جس کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جلا دھکاری کی بھی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آم آدمی کی بھی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آج پاس رہنے والے تمام وی آئی پیو کے سرکشہ کو بھی لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیمرہ پسند گریس کے ساتھ تو سار سر واسطہ جی میڈیا کانپور